آج صبح صبح جب جلدی ارلی ماننگ میں میں اپنے ہسپیٹل جا رہا ہوتا ہوں تو راستے میں ایک گھائے پڑی ہوتی ہے جس کا انویسٹیگیشن پر پتا کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پوڑی ہیں اور باقی کا کچھ ایسا کھلا دیا ہے جس سے ریمن کا پی ایچ ہائپریسیٹک ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کو انجیکشنز دیئے الگ الگ انجیکشنز دیئے اور انجیکشنز کے تھوڑا اس کو پین ریلیف اور پی ایچ مینٹین کرنے اور اس کی گیس کو ریلیف کرنے میں جو ہیلپ کریں وہ انجیکشنز اس کو دیئے اور اس کے بعد میں ہم نے اس کا پروپر گیس ریموپ کیا ہے ریمن سے اور گیس ریموپ کرنے کے بعد میں پھر ہم نے اس کو جو سوڑا بھائی کارب ہے وہ اس کو پلایا ہے سوڑا پلانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایسیڈ ہوتا ہے ریومن کا وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور وہ باٹر اور گیس ریپڈیوز کر کے بہت ہی جلدی ریومننٹس نورمل ہو جاتے ہیں تو یہ جانکاری کے بھاو میں اس طریقے سے ہوا یا پوری یا فسادی مچھا ریسیڈیو پسموں کو نہ کھلائیں دنے بات